ازیز طلبہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور روز بقائدگی سے مطالعہ اور تحریری کام جاری رکھے ہوئے ہوں گے ازیز طلبہ آج ہم جمال ششم کے مضمون اردو میں ہم خط لکھیں گے جو کہ ہمارا تحریری کام ہے اور یہ اکرا نوٹ بک پر کیا جائے گا ہمارے پاس خط کا عنوان ہے والد صاحب کے نام والدہ کی بیمار پرسی کا خط یعنی آپ اپنے والد صاحب کے نام خط لکھ رہے ہیں جس میں آپ کو یہ معلوم ہوا تھا ان کے خط سے کہ والدہ جو ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز ہے تو ان کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ سے اس کا عنوان پڑھ لیتی ہوں والد صاحب کے نام والدہ کی بیمار پرسی کا خط خط کا طریقہ کار آپ دیکھ چکے ہیں بارہا ہم صرف آج اس کو پڑھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے از پشاور اور یہاں آپ کو معلوم ہے جو خالی جگہ تھوڑی سی فاصلہ ہے یہاں پر آپ نے وہی تاریخ ڈالنی ہے جس تاریخ پر آپ کام کر رہے ہیں جیسے کہ تیرہ اگست ہے یا چودہ یا پندرہ یا سولہ یا سترہ جس اگست میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ وہ تاریخ لکھیں گی اور اسی طرح تاریخ لکھتے ہوئے تاریخ کے بلکل نیچے آپ نے پیارے ابو جان فجائیہ کی علامت آئے گی اور پھر اسلام علیکم اس کے بعد فجائیہ کی علامت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ امی جان کی طبیت خراب ہے یہ سن کر مجھے دکھ ہوا آپ جلد از جلد کسی ماہ ڈاکٹر سے ان کا علاج کروائیں یہاں پر ہمارا دوسرا پیارگراف شروع ہوگا دوسرا پیارگراف آپ جانتے ہیں کہ اسلام علیکم کے فجائیہ سے بلکل نیچے سیدھ میں آتے ہوئے ہم نے شروع کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ امی جلد ہی صحتیاب ہو جائیں گی ان کی صحت کے متعلق ضرور آگاہ کریں میں ان دنوں امتحان میں مصروف ہوں میرے لیے بھی دعا کریں میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام اب والسلام آپ نے کہاں لکھنا ہے والسلام آپ نے ابو جہان کا جو فجائیہ ہے جو ختم ہو رہا ہے جہاں پہ ہیڈنگ اس کے بلکل نیچے آتے ہوئے سیدھے نیچے والسلام یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا اگلے صفحے پر جا رہا ہے خط یعنی کہ آپ اگر اگلے صفحے پر آپ کا خط مکمل ہوتا ہے پہلے صفحے پر مکمل نہیں ہوتا تو پھر آپ اگلے صفحے پر جاتے ہوئے بھی اسی اندازے سے آپ نے دیکھنا ہے جہاں پیارے بوجان کا فجائیہ مکمل ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے وسلام لکھتے ہوئے آپ کی پیاری بیٹی اگر آپ طلب علم ہیں اگر تو آپ نے پھر آپ کا پیارا بیٹا لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پیارا یہ آپ مذکر مورنس خود دیکھ لیں گے آپ کی پیاری بیٹی یہاں آپ نے پھر اپنا نام بھی درج کرنا ہے یہاں آپ اپنا نام درج کریں گے اور یوں آپ کا جو ہے وہ خط جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے شکریہ